قطر کے امیر نے دس سال بعد بنگلہ دیش کا وزٹ کیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ تاریخی معاہدے کیے گئے ہیں دس سال بعد امیر قطر کا یہ بنگلہ دیش کا وزٹ ایک تاریخی وزٹ ہونے جا رہا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو تو مضبوط بنایا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے دس معاہدے کیے گئے ہیں جس کے بعد بنگلہ دیش بہت آگے نکل جائے گا امیرے قطر نے بیس سال بعد یہ بنگلہ دیش کا وزٹ کیا اور بنگلہ دیش کے اندر برپور طریقے سے امیرے قطر کو ویلکم کیا گیا امیرے قطر کا بیس سال بعد بنگلہ دیش کا وزٹ اور بنگلہ دیش کے ساتھ ایسے کون سے معاہدے کیے جا رہے ہیں جو بنگلہ دیش کی قسمت بدل دیں گے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح برنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنیں بیل آئیکون کو بھی دبائیں تاں گے آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ون ٹو ٹری گو دو دینے رشتی سفرے بائش اپریل بانگلہ دیش ایر ماتی تے پاراک بین مدھو پرچیر امنہ تاں مدھونی دیش کاتاریر رشت پردھان ایر مدھو دیئے بیش بچھر پر بانگلہ دیش سفر جات چین کاتاریر کنو آمیر آر برطمان آمیر ایر او پرثم بانگلہ دیش سفر ایٹی ایر ایس سفرے دو دیش ایر مدھے جالانی کھاتے شہجو گچار پاشا باشی دکھ جانشکتیر اپتہنی او بیبشا بانجج سمپر شارونیر بیشوائی گرودت پاوی ایس سموی امنتطو دوشتی چوکتی شوئی حتے پارے بولے جانی اچھین کاتاری نیجوکتو بانگلہ دیش ایر رشت دود موسیقی 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 ایکھون کتر تو جی ویور یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا گے امیر کتر کا دس سال بعد بنگلہ دیش کا وزٹ اور بنگلہ دیش کے ساتھ تاریخی معاہدے کیے جائیں گے بنگلہ دیش کے کتر کے ساتھ یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے بنگلہ دیش کے اندر باری سرمایہ کاری کی جائے گی اگر آج دیکھیں تو عرب کنٹریوں کے اندر کتر ایک امیر ملک ہے اور کتر کی باری سرمایہ کاری امریکہ کے اندر بھی ہے اور اب کتر باری سرمایہ کاری بنگلہ دیش کے اندر بھی کرنے جا رہا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ ایسے تاریخی معاہدے کیے جائیں گے جو آنے والے ٹائم پہ بنگلہ دیش کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے اور ایک بنگلہ دیشیوں کی بڑی تداد کتر کے اندر کام کرتی ہے آج بھی دیکھیں تو کتر کے اندر ایک بڑی تداد بنگلہ دیشیوں کی مجود ہے جو آنے والے ٹائم پہ مزید بڑھے گی اور کتر کی ترقی میں جو بنگلہ دیش کی آرمی کا رول ہے جو بنگلہ دیش کے لوگوں کا رول ہے وہ بڑھتا جائے گا اور ہم نے دیکھا کہ فیفا ورڈ کپ کے اندر بھی بنگلہ دیش کی آرمی کو کتر کی حفاظت کے لیے بلایا گیا یو اے نے پیس کیپنگ میشن کی بات کریں تو بنگلہ دیش کی بڑی کامیابی ہیں ایک بڑا دستہ اس میں کام کرتا ہے تو یہی وجہ کی عرب ممالک بنگلہ دیش کی فوج سے متاثر ہو کر بنگلہ دیش کی فوج کو اپنی حفاظت کے لیے بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کی بات کریں کتر کی بات کریں یو اے ای کی بات کریں کوئیت کی بات کریں تو یہ وہ عرب ممالک ہیں جو بنگلہ دیش کی فوج کو اپنے ملک میں تیونات کرنا چاہتی ہیں اپنے ملک کے اندر سیکیورٹی کے لیے بلانا چاہتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ بنگلہ دیش اور کتر کے تعلقات اور سرمایہ کاری کی حوالے سے معاہدوں کی حوالے سے اور بیس سال بعد امیر قطر کے وزٹ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے آپ کا کیا رد عمل ہے ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ